اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئے انفرومیٹی وڈیو اکمسا چینل میں حاضر ہیں آپ پشامدیت کہتے ہیں اچھے جناب اس طرح کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شگر فری آٹا یا ٹائٹ آٹا آپ کو پتا ہوگا کہ جو شگر کے پیشنٹز ہوتے ہیں انہیں الرجی ہوتی ہے گندوں کے آٹے سے اسی لیے وہ لوگ شگر فری آٹا ہی ڈاکٹرزوں نے ریکمینڈ کرتے ہیں ٹائٹ آٹا یا شگر فری آٹا دوسرے اگر سیل پانٹ آفی سے بھی دیکھا جائے تو مارکٹ میں مختلف ڈرینڈز رہے ہیں وہ شگر فری آٹا بنا رہے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے بنا رہے ہیں اور پیسے اس میں وعدہ ریٹ اس کا کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بچت بھی کافی زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں انگریڈینس بھی ڈلتے ہیں جو بندہ کو بتانے کی کوشش یا زحمت گوارا نہیں کرتا کسی کو بھی اسی لیے چندے کی لوگ ہوتے ہیں جو مارکٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں ہر بندہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا اور تاکہ جی یہ فارمولا چوری نہ ہو جائے علاقہ اس میں اسی کو راکٹ سائنس ہے نہیں کہ کسی کو نہ پتا لگیں بہت سے لوگ ہیں ایمر کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو خاص پیشلی جو ڈیٹریشنز ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں کوئی بقاعدہ ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈگری لیوی ہوتے ہیں ان لوگوں نے اور وہ ایزی لی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جی آپ نے ڈائٹ آٹا جو ہے وہ اگر گھر میں بنانا ہے تو وہ کس طرح سے بنانا ہے لیکن میں بیسکلی آج بتانا جا رہا ہوں کہ بزنس پینٹ اگر اسے چکی والے جو ہیں ویسے تو اٹام روٹین میں بناتے رہتے ہیں لیکن اگر وہی ایٹم بھی اپنے ساتھ ایڈ کر لیں گے اور اس کو پیکنگ کر کے اگر اس کو پیکنگ کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں ڈپائٹمنٹ رسٹورز میں شگر فری آٹا کے نام سے سپیشلی منشن کیا جائے جس کے اوپر کے شگر فری آٹا تو میرا خیال ہے کہ مطلب میرا خیال نہیں ہے بلکہ مارکیٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے یا دیکھتا رہتا ہوں اور ڈپائٹمنٹ رسٹورز پہ بھی کہ یہ بہت بھکرا ہوتا ہے شگر بہت سے لوگوں کو ہے اللہ معاف کرے بہت بری بیماری ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن یہ نہیزہ اسی بات ہے مجبوری ہے ان کی کہ وہ گندوں والا آٹا نہیں کھا سکتے اس لیے ان کے لیے یہ والا آٹا بنایا جاتا ہے مارکیٹ میں یہ دو سے دھائی گیجی کی پیکنگ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انگریڈینس جو ہیں اجزاد جو ہیں وہ کافی سارے ڈلتے ہیں اس کے لیے بھی اور بہت ساری چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں اس کے اندر ہر بندہ اپنے فارمولے سے ڈالتا ہے لیکن جس بندے سے جس ڈاکٹر صاحب سے میں نے رابطہ کیا تھا ان سے جو میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ میجر انگریڈینس ہیں آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو مارکیٹ میں بنا کر بیچنا چاہتے ہیں تو دو سے دھائی گیجی کی پیکنگ کریں کون کون سا سمان اس میں ڈالنا ہے کون کون سا چیزیں ہیں وہ بظاہر آپ کو نظر آرہا ہوگا اس میں جو موسٹ امپورٹن چیزیں ہیں وہ باجرہ ہے جو ہے مکئی ہے کالے چنے ہیں سویا دین ہیں ان ساری چیزوں کو آپ نے ہم وزن لے لینا ہے جہاں جتنی مرضی بنانا چاہتے ہیں گھر میں بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ یا اسے کمرشل پانٹ اوگیو سے بزنس پانٹ اوگیو سے سیل کرنا چاہتے ہیں اس سب کو جہاں نا آپ ہم وزن لے لیں کسی بھی چکی والے سے بسوالیں جا کے لے جا کے ان کو چکی والے سے بسوائیں اس کا ایک آٹا بنجے گا اس کی پیکنگ کریں بے انتہا خوبصورت ہی پیکنگ کر کے اس کو مارکیڈ میں سپلائی کریں دو سے ڈھائی کے جی کی پیکنگ کیجئے گا اس سے زیادہ کی پیکنگ نہیں کیجئے گا کیونکہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ ہر گھر میں اللہ معاف کرے سارے پیشنٹ نہیں ہوتے اس چیز کے وہ ایک آدھا بندہ ہی ایسا ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کہ جی وہ گندم کا آٹا نہیں کھا سکتا اور ڈاکٹرز اسے ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جانا شکر فری آٹا ڈھونڈ سیں ڈھونڈے کہیں سے بھولیں تو اسی وجہ سے اس کی اپنی زیادہ ملک اس حساب سے دیکھا جائے اس سے سرکولیشن نہیں ہوتی ایک بندہ نے کتنے بہتین ٹائم تو مسلسل بھی نہیں کھاتا ہوگا روٹی اسی چیز ہی کی چلتی ہے شکر فری آٹے کی جو ڈائیٹ آٹا جسے عام روٹین میں ڈائیٹ آٹا بھی بول سکتے ہیں کیونکہ جناب اس ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک بقائدہ ڈائیٹریشن سے مشورے کرنے کے بعد ان سے پوچھنے کے بعد ان کے لکھوانے کے بعد پھر میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں بیٹھا ہوا آپ ان پانچ چیزوں کا جس میں باجرہ ہے مکعی ہے کالچنے ہیں سوہبین ہیں اس کا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو ایز ایٹ ایز ہی مشین میں پہ سوال لینا ہے کہ جی کوئی اوبالنی چنے نہیں اوبالنے نہ ہی کسی اور چیز کے ساتھ کوئی چیڑھانی کرنی ہے آپ ایز ایٹ ایز ہی لیں اس ساری چیزوں کو اور چکی پہ لے جائیں وہ آپ کے آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ہم مارکیٹ کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں پانچ مچ کلو لینی ہے دس کلو لینی ہے وہ آپ کی مرضی ہے کٹھا پہ سوال لیں گے پہ رہا ہستہ ہستہ پیکنگ کر کے ایک برینڈ بنا کے اس کو بیشتے ہیں لیکن ہم اس پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا مارکیٹ کا ریٹ دیکھ لیجئے گا ڈپارٹمنٹر سٹورز پہ جائیے گا وہاں پہ جا کے مارکیٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ریٹ پہ بک رہا ہے ہر بندے نے اپنے اپنے انگریڈینٹس ہیں کسی نے بہت ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کسی نے اس کے اندر بادام بھی ڈالے ہوئی ہوتی ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو اسٹم میرے ذہن میں نہیں آرہی میں دیکھتا رہا تم بٹھ ہوا تو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں یہ ون آف دا بیسٹ جسے کہنا چاہیے کہ یہ فرمولا ہے اس کے بارے میں بتاتا جلوں یہ سویابین بہت سے لوگوں کو اسے چنے کی دال سمجھ رہے ہوں گے یہ چنے کی دال جیسی ہی دکھتی ہے یہ دو شیپ ملتی ہے یہ اسٹم جو ایک نا ٹوٹی لی ہے دوسری اس کی گول شیپ میں آپ اس کو ایزیلی پہچاند سکیں گے جب وہ ثابت شیپ میں ہوتی ہے اور یہ اسٹم اس کا پیس ہوئے ہوئے ہیں ٹوٹی لی ہے دو پیس ہیں چار پیس ہیں تین ہے جو بھی ہے اسٹم یہ اس پوزیشن میں ہے اسی لیے اس کو جو ہے میں پہلے دکھا دوں آپ کو نزدک سے کہ یہ بلکل ایسے دکھتی ہے جیسے کہ چنے کی دالوں لیکن یہ چنے کی دال نہیں ہے یہ آپ عام روٹین میں موں میں ڈال کے اس کو چبائیں گے تو یہ کڑوی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑو آیا پکایا کالے چنے کی افادیت کے بارے میں جانتے ہیں آپ اس میں آئران ہوتا بیتاشا اور یہ بہت زبدتس چیزیں مکعی اور پھر اس سے زیادہ اوپر جو ہے وہ جو جو کے تو بارے میں آپ کو سب ہی کو پتا ہوگا کہ ہمارے نفی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے سب سے زیادہ جو ان کو جو بہت زیادہ پسند تھی بلکہ کھاتے ہی زیادہ اسی اس کی روٹی کی جو کی ٹھیک ہے جناب بکی ہے مکعی ہے اور باجرہ ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مارکیٹ سے نہ مل سکیں یہ ساری کی ساری بڑی سستی چیزیں ہیں اس کا کوئی ایکسٹر آرنی ریٹ نہیں ہے کالے چینیں تھوڑا سا میں کالے چینیں 35 روپے پہو ہیں بگایا چیزیں اس سے بھی میں خلیمشہ سستی ہیں ٹھیک ہے جناب اگر آپ کو بیٹی پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ جی اسلام علیکم